مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بے تاریخ 20 جلحجہ 1442 ہزیر پر مطابق 30 جنائی 2021 بعنوان دنیا دوکھے کا گھر ہے خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن حزیفی حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں بکشنے والے غالب اس اللہ کے لئے ہیں جو شب و روز کو ایک دوسرے سے ڈھانپتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کا درست تقویمہ ہے میں اس کے فضل و کرم پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی اکیلہ زبر دست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور پسندیدہ و منتخب رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے و رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و پاکباز صحابہ پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما ہم دو صلاح کے بعد اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ اس کی اطاعت ہی سب سے درست اور پائے دار عمل ہے اپنی آخرت کے لئے زادے راہ اختیار کرو اور بہترین زادے راہ یقیناً تقوی ہی ہے اے اللہ کے بندوں اس دنیا کی مختصر زندگی گھٹیا خوبصورتی اور بکسرت بدلتے حالات پر غورو فکر کرو تاکہ تمہارے سامنے اس کی ویلیو اور اسرار کھل جائیں کیونکہ جس نے اس دنیا پر بروسہ کیا وہ دھوکے کا اور جس نے اس سے دل لگی کی وہ بربادی کا شکار ہو گیا چونکہ اس دنیا میں انسانی زندگی بہت تھوڑی ہے لہٰذا دنیاوی مدت بھی تھوڑی ہے ہر فرد کی زندگی گھڑیوں سے شروع ہو کر دن مہینے سال اور پھر مسلسل کئی سالوں تک بڑھتی رہتی ہے اور وقت پورا ہونے پر یک یک ختم ہو جاتی ہے اور اسے یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد کیا بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں انسان کیا تمہارے بعد والوں کی زندگی بھی تمہیں ملے گی سو مخلوق کی عمر کئی صدیوں کے مقابلے میں صرف ایک لحظے کے برابر ہے اور دنیاوی زندگی تو ویسے ہی عارضی ساز و سمان ہے اور مطاع سے مراد وہ وقتی لذت ہے جو اسی وقت ختم ہو جائے گی جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ بے شک یہ حیاتِ دنیا مطاع فانی ہے جبکہ ہمیشکی آجا کہ ہمیشکی کا گھر تو آخر ہے اور فروایا بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی محلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے انہیں دھمکایا جاتا تھا تو بھی لطف اندوزی والا ان کا سامان عیش و عشرت ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اپنی قبروں میں قیام تک طویل ٹھہرے کو ایک لمحے سے موصوم کرتے ہوئے فرمایا اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا کہ وہ دن کے ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں جو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بیٹھ گئے اور فرمایا آپ اسی طرح صبر کریں جیسے علالعظم پیغمبر صبر کرتے رہے اور ان کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کا ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے بات پہنچا دی گئی پس نہ فرمانو کہ سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا اسی طرح اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ٹھہرے اے انسان تمہاری عمر اس ایک لمحے کے مقابلے میں کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں بتلایا کہ وہ قیامت قائم ہونے پر دنیا کی ساری مدد کی مانند اور عبدی اور سرمندی زمانے کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی مثل ہے چنانچہ ایسے شخص کے لیے مبارک ہو جس نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں نیک اعمال کیے اور گناہ چھوڑ دیے زلالت و گمراہی اور خاش پرستی کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں خیر اور بھلائی اور موت کے بعد جنتی نعمتوں میں رضائی الہی کے حصول میں کامیاب ہو گیا اور اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جس نے خہشات پرستی سے نمازیں اور واجبات ضائع کیے اور محلق کناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے جہنم کی کھائیوں میں جا گرہ اور اس کا کھانا تھوہر اور پینہ پیپ اور کھولتا پانے ہو گیا اپنی صحت کے گمند میں نافرمانیاں کرنے والے اپنی فراغت کے بگاڑ سے غفلت کا شکار ہونے والے دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برباد ہونے والے خہش پرستی میں مست ہو کر گبرا ہونے والے جوانی کے نشبے مٹی بن جانے کو بھول جانے والے اللہ کی نعمتوں کو اس کے خلاف لگا کر بغاوت و سرکشی کرنے والے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں کوئی کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں اور وہ شدید ترین عذاب دینے والا ہے کیا تمہیں موت اور اس کے بعد حساب پر یقین نہیں اے موت کی محلت اور امید کے چکروں میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے اگر موت نے تجھے جب دبوچ لیا تو کیا پھر تو اصلاح عمل کے لیے واپس آ سکتا ہے اے غفلت و اعراض کرنے والے نافرمان کیا اب ابھی تک تمہارا اپنے رب کی طرف توبہ اور رجوع کا وقت نہیں آیا کیا تمہارا گہری غفلت چھوڑ کر اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں آیا کیا ان گزشتہ طاقتور قوموں اور ان کے خالی گھروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے جنہوں نے قسمہ قسم کے باغات لگائے نیرے کو دعائیں اور شہر شہر آباد کیے لیکن پھر بھی وہ آنکھوں سے اوجل ہو گے اور شان و شوکت کے بعد قصہ پارینہ بن گئے محلہ چھوڑ کر قبروں میں اپنے عمال کے حوالے ہو گئے سو اب نیکوں سو اب نیکیوں والے کامیاب اور برائیوں والے خاسر و نادم ہوں گے موت کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور قرآن مجید کے سوا کوئی رہنما نہیں دن اور سال کی عامد و رفت باعث عبرت ہے اور تیرا گزرا ہوا دن واپس نہیں آئے گا اور آنے والا دن بھی گزر جائے گا یہاں تک کہ عمر ختم اور امیدیں منقطے ہو جائیں گی ارشادِ باری تعالیٰ ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی کوششوں کو جلد ہی دکھا دیا جائے گا پھر اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور یقیناً تیرے رب کے پاس ہی سب کچھ جانا ہے ایسے دائمی گھر کے حصول کے لیے عمل کرو جس کی نعمت ختم یا کم ہونے کے بجائے ہمیشہ زیادہ ہونے والی ہیں جہاں جوان بوڑے ہوں گے نہ بیمار جن نعمتوں کے بارے میں جن نعمتوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالی ہے تم اس جنت میں پر امن داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے یہ جنت میں جو چاہے انہیں ملے گا بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اور فرمایا تم اور تمہاری بیمیاں جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بائے اور آنکھوں کو لذت بکشے اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤگے غضبِ الہی کا موجب بننے والے عمال سے بچنے اور اس کے حتمی احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس عذابِ جہنم سے بچو جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی فرمانے باری تعالیٰ ہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے کلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جسے ان کے پیٹ کی ہر چیز گل جائے گی اور ان کی جلد پگل جائے گی نیز ان کی پٹائی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب بھی وہ رنج کے مارے دوزک سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لٹا دیا جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکو اللہ تعالیٰ کے بندو اس عالی شان جنت کے حصول کے لیے بھرپور محنت کرو اور اسے گناہوں سے بچو جو جہنم کے گڑے میں گرا دیتے ہیں اور یاد رکھو کہ انسان اور جنت یا جہنم کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ساتھ چیزوں سے پہلے پہل نیک عمل کرنے میں جلدی کر لو بیگانہ کر دینے والی محتاجی سرکش بنا دینے والی تونگری برباد کر دینے والی بیماری مقبوط الحواس کر دینے والی پیری اچانک آجانے والی موت یا اس دجال سے پہلے جس کا انتظار سب سے بری پشیدہ چیز کا انتظار ہے یا اس قیامت سے پہلے جو انتہائی سخت و طلق ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو بکسرت یاد کرو کیونکہ موت کا تذکرہ زیادہ کو تھوڑا اور تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبرت کے لیے موت ہی کافی ہے اے مسلمان اپنی زندگی میں حسب استطاعت نیکیاں خوب جمع کر لو اور اپنے نام آمال کو گناہوں سے محفوظ رکھو فرمان باری تعالی اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو اللہ تعالی سے ڈرو اور جان لو کہ تم یقیناً اللہ سے ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوش خبری اور مومنوں کو خوش خبری سنا دیں اور فرمایا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ کو کرز حسنہ دیتی رہو اور جو بھی بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ تعالی کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور عجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی اللہ تعالی قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنا اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمایا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں سے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بے شک وہی غفور رحیم ہے تمام تعریفی و صلح کے لیے ہیں جو پشیدہ و مخفی کو جانتا ہر نفس کی کمائی پر نگہبان اور اس کے سارے عمال کو شبار کر کے ان پر اسے پورا پورا بدلہ دینے والا ہے میں اپنے رب کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اور اسی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریح کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور تمام شاندار نام کوسی کے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول مجتبہ ہیں اے اللہ پر بندے اور رسول محمد اور ان کی آل اور تمام متقی و حلیم صحابہ پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلام چینہ دل فرما حمد و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق و درور اور سلام کے مضبوط کڑے کو مضبوط سے تھام لو اے اللہ کے بندوں بلہ شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو مشروع اور برائیوں کو ممنوع قرار دے کر تمہارے لئے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں لہذا کوئی شخص بدریہ گناہ اللہ سے جنگ کرتے ہوئے اپنے لئے رحمت کا دروازہ بند نہ کروالے ارشاد باری تعالیٰ ہے میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے لہذا جو لوگ ڈرتے زکاة دیتے اور ہماری آیات پر امال لاتے ہیں میں ان قریب ان کے لئے یہ رحمت لکھ دوں گا اے بندے صحت و عافیت کے لمحات کو غریمت جانو جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں دو ایسی عظیم نعمتیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں ایک تندرستی اور دوسری فراغت بخاری نے روایت کیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو یا مسافر ہو اسے بخاری اور مسلم روایت کیا اے مسلمان بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیتے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو نبی مکرر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس کے عوض اس پر دس رحمتیں نادل فرماتے ہیں فرمائے گا لہذا تم سید الولین والآخرین خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نادل فرمائے جس طرح تم نے ابراہیم اور ان کے حال پر رحمتیں برکتیں نادل فرمائے تو حمیم مجید ہے اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اللہ دیگر صحابہ سے بھی راضی ہو جا اے ذل جلال والاکرام یا اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نادل فرمائے اور ان کے اولاد پر اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے یا اللہ کفار مشرقین کو زلیل و رسوہ فرمائے اور منافقوں کو بھی زلیل و رسوہ کر تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ اپنے دین اور اپنے کتاب کی مدد فرمائے اپنے نبی کے دین کی مدد فرمائے اے رب العالمین اے اللہ اپنے پسندید دین کو غالب فرمائے دیگر تمام ادیان پر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اے اللہ بدعت کو ظلیل و رسوہ فرما جو تیرے دین کی مخالف ہے جس کو تُو نے پسند کیا ہے اور جسے تُو نے لائق کیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اے اللہ تمام بدعت کو قیامت تک ظلیل و رسوہ کر دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ تو اپنے تمام بندوں پر غالب اور قادر ہے یا اللہ ہمارے اگلے پیشلے اور پوشیدہ ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو مقدم و موخر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ ہم عامتے سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے عمال کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے اور اس کے قریب کرنے والے عمال سے پنہ مانگتے ہیں اللہ ہمارا اچھا خاتمہ شاندار خاتمہ فرما یا اللہ ہمارے تمام عاملات میں اچھا انجام فرما اللہ ذلت اور رسوائے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے اور دیگر تمام مسلمانوں کی امواد کی مغفرت فرما اے رحم الرحمین یا اللہ اسلام کے ساشوں کو ناکام فرما یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے ساشوں کو ناکام فرما یا اللہ ان کی ساشوں کو نست و نابود فرما یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما یا اللہ ہمارے ملک کی ہر شہر سے حفاظت فرما اور ہمارے ہمارے جنود اور ہماری حدود کی حفاظت فرما تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کے مدد فرما اور اس کا عمل اپنی رضا میں کر اس کو اپنی رضا کے کاموں کے توفیق عطا فرما اللہ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما یا اللہ اس کے نائب کو بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ اس کو راہ راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تجھ سے تو ہر چیز پر قادر ہے تو انہیں اچھے مشیر عطا فرما جو انہیں اچھے کام کے رہنمائی کریں ان کی حتاون کریں تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی رضا کی اور پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہمیں منکرات اور بہائیوں سے دور محفوظ فرما اللہ ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کے والدین کی بکشش فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائی عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اے اللہ کے بندو اللہ تعالی عادل و احسان کا حکم دیتا بے یا برائی سے منع کرتا ہے تمہیں واض کرتا ہے کہ تم مسیحہ تحاصل کرو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو شکر کرو اس کی نعمتوں کا وہ تمہیں اور زیادہ دیکھا جان لو اللہ جو تم کرتے ہو اس سے آگا ہے موسیقی 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 موسیقی